بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹریول سسٹم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ایک بہت ہی چھوٹی سی اور مختصر سی ویڈیو لیکن معلوماتی ویڈیو ہوگی آپ کو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں ہمارے سسٹم میں ہماری انڈسٹری میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے ویزٹ ویزا اور ایک ہوتا ہے ٹوریسٹ ویزا ان دونوں میں کیا فرق ہے ٹوریسٹ ویزا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ملک کی سیر کے لیے جانا چاہ رہے ہیں اور آپ کا کوئی دوست احباب رشتے دار اس ملک میں نہیں ہے تو آپ ٹوریسٹ ویزا اپلائے کریں گے میں مثال دیکھے سمجھاتا ہوں آپ نے جانا ہے جاپان اب جاپان میں جب آپ ویزا اپلائے کرتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کے کوئی فیملی میمبر ہے وہاں پہ کوئی بلٹ ریلیٹیو ہے وہاں پہ با با بہن بھائی فیملی میں سے کوئی ہے کوئی دوست کوئی رشتے دار تو اگر وہ بندہ آپ کو انوائٹ کر رہا ہو آپ کو انوائٹ کر رہا ہو آپ کو سپانسر کر رہا ہو آپ کو سپانسر لیٹر دے رہا ہو ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ویزیٹ ویزا دوبارہ سے سنیں فرص کر لیں کہ میں نے جانا ہے البانیا یا میں نے جانا ہے کروشیا کوئی بھی ملک وہاں سے مجھے انویٹیشن لیٹر ملا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی میرا جانے والا ہے وہاں پہ تب ہی تو وہ مجھے انوائٹ کر رہا ہے تو ایسے کیس میں جو میرا کیس ہوگا وہ کہلائے گا ویزیٹ ویزا ویزیٹ ویزا فیملی ویزیٹ ویزا کہ میں اپنے دوست کے پاس جا رہا ہوں میں اپنے فیملی میمبرز کے پاس جا رہا ہوں ایک ہوتا ہے ٹوریسٹ ویزا ٹوریسٹ ویزے میں کوئی انویٹیشن لیٹر نہیں ہوتا آپ کے پاس آپ نے اپنے دم پہ اپنے ڈاکومنٹس کے دم پہ ویزا اپلائے کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز آپ نوڈ فرمالیں مثال کے طور پر سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کیا کہتی ہے آپ کی ٹریول ہسٹری کیا کہتی ہے آپ نے کون کون سے ملک ٹریول کیے ہیں آپ کی ٹریول ہسٹری کیسی ہے کتنی سٹرونگ ہے آپ کی ٹریول ہسٹری بینک سٹیٹمنٹ کتنی سٹرونگ ہے تو جب آپ ٹوریسٹ ویزا اپلائے کرتے ہیں تو اس میں آپ کی فائل کے دم پر آپ کو ویزا ملتا ہے ٹھیک ہے اس میں بھی ٹریول ہسٹری بھی بڑی میٹر کرتی ہے آپ کا بزنس سورٹس آف انکم بھی بڑا میٹر کرتا ہے آپ کا کور لیٹر بھی بڑا میٹر کرتا ہے تو ٹوریسٹ ویزا میں کوئی ہمیں انوائٹ نہیں کرتا کوئی ہمیں invitation letter نہیں دیتا جبکہ family visit visa میں visit visa میں ہمیں کوئی بندہ invite کر رہا ہوتا ہے invitation letter دے رہا ہوتا ہے تو وہ visit visa بن جاتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹا سا فرق tourist visa اور visit visa یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اچھا اب اس کے اندر بھی دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے invitation letter اور ایک ہوتا ہے sponsor invitation letter میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ باہر کے ملک میں ہے یورپ میں ہے کینڈا میں ہے کسی بھی ملک میں ہے اور وہ آپ کو invite کر رہا ہے کہ یار یہ میرا دوست ہے میں اس کو جانتا ہوں یہ یہاں پہ آئے گا اور گھوم پھر کر واپس چلا جائے گا لیکن اس کے کھانے پینے کا اس کی ٹکٹ کا یہ سارا خرچہ خود کرے گا invitation letter کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارا خرچہ بھی اٹھائے گا وہ صرف ہمیں invite کر رہا ہے وہ ہمیں جانتا ہے وہ ہماری guarantee دے رہا ہے کہ یار یہ گھومنے پھرنے کے لیے آئے گا اور یہ واپس چلا جائے گا that's it ایک ہوتا ہے sponsor sponsor آپ کی company بھی ہو سکتی آپ کا والد بھی ہو سکتا ہے اس ملک میں رہنے والا کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے sponsor میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے یار میں اس کی guarantee بھی دیتا ہوں کہ یہ یہاں پہ آئے گا اور واپس چلا جائے گا اور میں اس کی guarantee بھی دیتا ہوں کیا guarantee دیتا ہوں اس کے کھانے پینے کا خرچہ بھی میں اٹھاؤں گا اس کے رہنے کا خرچہ اس کے ٹکٹ کا خرچہ تو یہ دیکھ لو یہ میرا business ہے یہ میرا card ہے یہ میری bank statement ہے میں اس کا sponsor ہوں بات کو اب آپ نے سمجھنا ہے کہ tourist visa میں نے آپ کو سمجھا دیا visit visa آپ کو سمجھا دیا invitation letter اور sponsor میں جو فرق ہوتا ہے وہ بھی آپ کو سمجھا دیا چھوٹی سی ویڈیو تھی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اپنے خیال رکھیں اللہ حافظ